اسلام علیکم ویورز ایک رپورٹ کے مطابق حکومت پاکستان نے ویسٹن ڈیز کرکٹ ٹیم کے سابقہ کپتان اور پشاور ظلمی کے مجودہ کپتان ڈیرن سمی کو پاکستان کی ازازی شہریت دینے کا اعلان کیا ہے اگر ایسا ہونے جا رہا ہے تو بہت ہی اچھا اور زبردرست اقدام ہے کسی دوسرے ملک کی ازازی شہریت ملنا کوئی چھوٹی بات نہیں اس کا حق دار کوئی ایسا شخص ہی ہوتا ہے جس نے اس ملک کے لیے بہترین کام کیا ہو شاید ڈیرن سمی اس ازاز کے لیے بہترین انتہاب ہیں سمی کا پاکستان میں کرکٹ کی بحالی میں بہت زیادہ کردار اور حصہ ہے وہ اس وقت پاکستان میں کرکٹ کھیلنے کے لیے آتے رہے جب کوئی بین القومی کرکٹر پاکستان نہیں آنا چاہتا تھا سمی پی ایس ایل ون سے لے کر پی ایس ایل فائیو تک مسلسل پاکستانی سپر لیگ کا حصہ ہے وہ پاکستان میں ہر دل عزیز غیر ملکی کرکٹر ہیں پاکستانی لباس پہننا پاکستانی کھانے کھانا اور پاکستانی بزاروں میں ازادی سے گومنا پھرنا ان کی پاکستان اور پاکستانی لوگوں سے برپور محبت کا مظہر ہے سمینے بین القومی طور پر پاکستان کو ایک امن پسند اور پرسکون ملک کے طور پر پیش کرکے حقیقی معنوں میں غیر رسمی پاکستانی سفیر ہونے کا ثبوت دیا ہے جس کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے اس کے لیے پاکستانی قوم ان کی شکر گزار ہے اب حکومت پاکستان ڈیرن سمی کی خدمات کا اعتراف کرتے ہوئے انہیں پاکستان کی ازازی شہریت کے ساتھ نشان پاکستان کا ایوارڈ بھی دے رہی ہے ویل ڈن ڈیرن سمی ویل ڈن پاکستان کمنٹس کے ذریعے اپنی رائے کا ظہار کیجئے آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کیجئے موسیقی